امیر مسعود صاحب صدر پاکستان کسان اتیاد کے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو امیر صاحب پورے دسمبر کے مئینے میں آپ بھی اس معاملے کو اٹھاتے رہے ہم نے بھی اپنا پلیٹ فارم آپ کو پیش کیا کہ آپ آئیں اور اپنے معاملے کو حکومت کے سامنے رکھیں اور اس پر ہمیں ایکشن بھی ہوتا نظر آیا ہے اب اس ایکشن کے نتیجے میں ابھی کتنی بہتری آئی ہے حالات میں پہلے کے مقابلے میں خات کی فرامی اور جس طرح سے خات باہر سے آئی اور اب یہ آنے کا سلسلہ بھی یہ آگے بھی جاری رہے گا اوبرال صورتحال میں آپ کتنی بہتری دیکھ رہے ہیں اب جب دوزار چوبیس شروع ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کنونشن اسلام آباد میں کسانوں کا ہوا اس میں خاص طور پر بول کا سب سے اہم کردار ہے اور خاص طور پر آپ کے پروگرام کے ذریعے بار بار جو آواز اٹھائی گئی تو آپ کا اہم کردار ہے اور اس میں یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ اتنے بڑے لیول پہ کسانوں کو بلایا گیا اور ان کو سنا گیا اور بلکہ آرمی چیف نے پہلے تو جب وہ آئے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا اور پھر انہوں نے اپنی جو لکھی ہوئی تقریر تھی وہ سائیڈ پہ کر دی اور ڈائریکٹ کسانوں سے مخاطب ہوتے رہے اور تقریباً پنتالیس منٹ کی انہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد پھر جو تھا انہوں نے کسانوں سے سوالات بھی لیے اور اس میں خاد کا مسئلہ دیگر مسائل اور آرمی چیف نے یقین دہانی کروائی کہ ہم یہ جو مافیاز بن چکے ہیں ان پہ ان کو پکڑے گے اور بلکہ کسانوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح آپ نے ڈالر کو نیچے لے کے آئے ہیں اسی طرح آپ اس کو خاد کو بھی نیچے لا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس پہ مکمل گریفت کریں گے جو مافیاز ہیں اور اس کے بعد کسانوں نے پھر اپنے برجلی کے ٹیوولز کے حوالے سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ٹیوولز کاٹ دیے گئے ہیں برجلی چوری کے نام پہ کسانوں پہ جھوٹی ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں اور ان کے ٹیوول کاٹ دیے جاتے ہیں انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے میپ کو اور لیس کو حکام کی طرف سے تو اس پہ وزیراعظم نے فن کر دیا کہ جتنے ان ڈسکوز نے ٹیوول کاٹے ہیں وہ فوراں بحال کریں اور اگر کسی کے بقائجات ہیں تو ان کی اکسات کی جائے اور وہ بل جو ہے اکسات میں دیں گے اور میں اس کو خود تہہ کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اس طرح دیگر بھی بہت سارے مسائل جو کسانوں نے وہاں پہ سوالات کیے شکایات کی اور آرمی چیف نے کھلے دل سے سنا بلکہ بلوچستان کے ہمارے ایک عودے دار تھے کسان اتحاد کے انہوں نے تو یہ تک کہا کہ ہم سے جو ہے چیک پوسٹوں والے وہاں پہ رشوت لیتے ہیں تو اس پہ بھی آرمی چیف نے کہا کہ میں بالکل اس کا بھی ایکشن لوں گا اور آپ کو کوئی تانگ نہیں کرے گا کسان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی اس میں کاوش ہے اور آپ کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں کہ آپ کی وجہ سے ہم آج اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج پاکستان کے سب سے بڑے فورم سے زراد کی بات ہو رہی ہے آج بھی وزیراعظم صاحب نے بیان دیا اسی طرح آرمی چیف نے بھی اور اس پہ ورکنگ بھی ہو رہی ہے اور ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو کہ ان تمام مسائل کو دیکھے گی اور جو مسائل ہیں حل ہونے والے فورن ان پہ تو فورن ایکشن شروع کر دیا گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دیوارا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دیوارا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دیوارا جائے